بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو اور پیاز کے پکوڑے جو کہ بارش کے موسم میں بہت ہی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم نے لی ہے کوٹیوی سرخ مرچ سفید زیرہ خوشک دھنیا سوز مرچیں ہرا دھنیا اور کچھ پیاز اور آلو ان کو تو ہم کٹنے بھول گئے ہیں سب کچھ کٹ گیا ہے اب ان کو ایک برتن میں مکس کر لیتے ہیں سب چیزوں کو اب اس برتن میں ڈال لیں گے چار عدد آلو تھے اور چھے عدد پیاز تھے پیاز کیوں کہ چھوٹے تھے اس لئے زیادہ لیئے ہیں آلو اور پیاز کی مقدار ایک جتنی ہونی چاہیے تھوڑا سا سبز دھنیا ڈال لیں گے اور چھے عدد کٹی ہوئی سبز مرچ اب اس میں باقی مسائلے شامل کرتے ہیں کٹی ہوئی سرک مشٹ ڈال لیتے ہیں ٹو ٹی سپون اسے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے گا اب ڈالتے ہیں اس میں خشک دھنیا چار ٹی سپون ڈال لیں گے اب اس میں ڈالیں گے سفیت زیرا دو ٹی سپون سفیت زیرا ڈال لیتے ہیں سرک مشٹ پاورڈر ڈال لیں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون یعنی کہ ڈیرڈ چائے کا چمچ اگر آپ زیادہ تیک آپسند کرتے ہیں تو دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں نمک ڈال لیتے ہیں دو چائے کے چمچ نمک ڈالیں گے لیکن اس کو بعد میں جب مسالہ مکس کریں گے تو چکھیں گے اگر نمک کم ہوا تو اور ڈال لیں گے اب اس میں ایک کپ بیسن ڈال لیتے ہیں مکس کرتے وقت اگر لگا کے بیسن کم ہے تو تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر لیں گے لیکن پہلے ہی زیادہ نہیں ڈالنا تاکہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے اب اس کو ہاتھ سے مکس کر لیں گے ہاتھ سے کیونکہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے کیونکہ پیاز اور علو بھی اپنا پانی چھوڑیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی زیادہ ہو جائے مسالہ تھوڑا تھوڑا خوشک رہنا چاہیے مسالہ دیار ہو گیا ہے نمک تھوڑا کم تھا میں نے چکھا تو تھوڑا اس میں آدھا چمچ اور نمک ڈال لیا تھا اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں کڑاہی میں کوکنگ آئل ڈال لیتے ہیں اتنا آئل ڈالنا ہے کہ پکوڑے اچھے سے ڈیپ فرائی ہو جائیں فرائی پین کی نسبت ہم کڑاہی میں آسانی سے بنا سکتے ہیں پکوڑے کیونکہ کھلا برطن رہتا ہے آنکھ کو تیز کر لینا ہے تاکہ تیل اچھے سے گرم ہو جائے تیل گرم ہو چکے اب اس میں پکوڑے ڈال لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈالنے ہیں بہت زیادہ بڑے پکوڑے نہیں بنانے آگ پہلے تیز رکھنی ہے لیکن جب پکوڑے ڈال لیں تو اس کے بعد میڈیم فلیم کر دیں گے اگر بہت زیادہ تیز آگ رکھیں گے تو باہر سے پکوڑے جل جائیں گے لیکن اندر سے کچھے ہی رہ جائیں گے پکوڑوں کے سائیڈ کو مسلسل بدلتے رہیں گے چھلنی میلی نہیں ہے تو میں چاولوں کے چمچے سے ہی کام چلا رہا ہوں موسیقی پکوڑے پک چکی ہیں اب اس سے زیادہ پکائے تو یہ جلنے لگیں گے ان کو اب نکال لیتے ہیں برطن میں پکوڑے بہت ہی مزہ دار بنے ہیں رائتے اور چٹنی کے ساتھ ان کا مزہ دوبالا ہو جاتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے گا اپنا دھیر سا خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 گا